بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میرے چینل آپ روز کی چن میں ویلکم ہے امید آپ سب خیریت ہی ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت مزیدار سی بہت سی ٹیسٹی سی ریسپی جو ہے بیف نہاری جیسا کہ آپ کو بتایا کہ رمضان گزر کی کیا ہے تو سہری میں سر ناشتے نہیں کیا جاتے صبح سندے ہے تو آپ آج جھو ٹرائے کرئے اور اپنے فیملی کے ساتھ صبح سندے مورننگ میں ٹریکپاسٹ کریں بہت ہی آسان اور بہت ہی قویق بننے والی یہ بھی ریسپی ہے یہاں میں نے بیف لیا ہے ڈیڑھ کلو میرا بیف ہے میں نے لیا ہے ہڈری والا اور تھوڑی سی بڑے سائز کی بوٹی رکھوا ہی ہے دیکھیں میں نے تھوڑی سی بڑے سائز کی ہے اور بیچ میں بون لیسپی ہے اور ڈیڑھ کلو بیف ہے اور یہاں میں نے لیا ہے یہاں ریمسالہ تقریبا یہ میں نے تین ٹیبل سپون ہے بھرکے اور یہاں میں نے گندا ہوا آٹا جو نورمی لیا ہے میرے روٹی بناتے ہیں وہ ایک بڑے تھا اس کا پیڑا لیا ہے اور ایک پہلی میں نے لیا ہے گھی یہ بنائیں گے ہم نے ہاری گھی میں سب سے پہلے ہم ڈالتے ہیں جو میں نے گندا ہوا پیڑا لیا ہے اس میں آدھا گلاس پانی ڈال کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے اور اس کا ایک پیسٹ سا بنائیں گے بعد میں اب ہم کریں گے گھی کو گرم گھی کو اچھے سے گرم کر کے اب ہم ڈالیں گے اس میں بیف بیف ڈال دیں گے اور بیف کو بھی اچھے سے ہم کریں گے گولڈن گولڈن ہونے تک ہم اس کو پکاتے جائیں گے یہ دیکھیں بیف بھی ہمارا ہو چکا ہے گولڈن اچھے سے سائیڈے لگنی شروع ہو چکی ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اب ہم نے ڈال دیا اس میں مہاری مسالہ اور اس کے علاوہ کوئی انگریرنس نہیں ڈالوں گی میں اس میں ڈالیں تھوڑا سا پانی ایک کپ کے قریب اور اس کو کریں اچھا سا اچھی سے بنائی جتنی بنائی ہوگی اتنا ہی جو بھی آپ گریوی بنائیں وہ بہت مزیدار بنتی ہے جتنی بنائی کریں گے اتنا ہی مزیدار بنے گا سالن اب ہم اس میں ڈال دیں گے بنائی کے بعد دس سے پندرہ مینٹ کی بنائی کے بعد میں نے ڈال دیا ایک جت پانی اب اس کو کبر کر کے چھوڑ دیں گے اگر آپ نے پریشر کوکر لگانا ہے تو پندرہ بیس منٹ لگائیں اور اگر ویسی بنانا ہے تو تین سے چار گھنٹ لگیں گے لیکن میں یہاں پریشر کوکر لگاؤں گی بیس منٹ کے لیے جنہی دیر پریشر کوکر لگاتے ہیں اتنہی دیر میں آپ کو آٹے والا انگریجنس بدا دیتی ہوں اس کو کریں گے ہم اچھے سے میش کیونکہ چمچ کے ساتھ نہیں ہو سکتا اچھے سے ہاتھ دھو کے اور پھر ہاتھ کے ساتھ اس کو مسلنا شروع کریں اس پانی میں ہی اس پیڑے کو یہ دیکھیں ایسے کا لیکوٹ بن جائے گا اب ہم لیکوٹ کو ڈالیں گے چلنی میں تاکہ جو موٹا موٹا آٹا ہے وہ اوپر رہ جائے چلنی کے اور جو لیکوٹ ہے وہ آسانی سے برطن میں آ جائے اب ہم اس کو چھان کے ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح کا گاڑا لیکوٹ ہونا چاہیے یہاں پہ ہمارا پیو پی گل چکا ہے اور گریوی بھی ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کے اتاریں گے اوپر سے گھی جو ہم نہاری کے اوپر ڈالیں گے کسی علیدہ سے برطن میں ہم گھی کو اتار کے پیالی میں ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے گھی سارا اتار لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے جو ہم نے آٹے کا لیکوٹ تیار کیا تھا وہ ڈالیں گے اب ہم اس میں آہستہ آہستہ کر کے ڈالیں اور چمچ مسلسل چلاتے جائیں تاکہ اس میں لمس نہ پیدا ہوں اور آنچ بہت تیز نہیں رکھنی میڈیم آنچ ہو اور اب دیں گے پانچ سے سات منٹ کے لیے کور کر کر کے ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ ہم نے کور کر چھوڑ دیا تھا اب ہمارے پاس جو گھی ہم نے اتارا تھا اب وہ ڈال دیں گے اس کے اوپر یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی زبدر سا کلر آیا ہے اور کچھ زیادہ انگریجنٹس بھی نہیں ہے اس میں اب ہم کریں گے اس کو ڈش آؤٹ آپ چاہیں کھائیں نان کے ساتھ چاہیں اس کو روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی یمی سی ہے یہ آپ ضرور ٹرائی کر یہ دیکھیں کتنی گاڑی نہا رہی ہے تیار ہوئی ہے بیف نہا رہی ہے یہ آج ہی بنائیں صبح ناشتے میں کھائیں اپنی فیملی کے ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کریے فرنس کو زیادہ زیادہ شیئر کریے اور کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے کہ کیسے لگی ریسی پی آپ کو اور جو ہمارے چینل پڑھنے ہیں سبسرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آخر میرے دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے لوگوں کو اس مرد سے نجات عطا فرمائے آمین خوش رہیے عباد رہیے اپنا بہت سا خیار رکھئے دعا میں یاد رکھیں اللہ حفظ